آج صبح علامہ اقبال صاحب رحمت اللہ علیہ کی ایک نظم پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے اسلام کی اور پیارے نبی عزت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انسانوں کی رہنمائی کی ہے فرماتے ہیں کہ دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں سے چاہتے ہیں کہ وہ دوسرے انسانوں کی مدد کرنے والے بڑھیں متعدد احادیث اس بات کے لئے موجود ہیں جس میں اللہ کے نبی عزت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقید فرمائی کوئی مانگنے والا آئے تو خالی نہ لوٹا ہو کوئی آپ کے دروازے پہ آ جائے تو جو دے سکتے ہو دے کے بھیجو پرانے پاک میں احادیث میں متعدد جگہ کہا گیا کہ یتیم کو جھڑکا مت مارو مسکین کے ساتھ احترام سے پیش آؤ جو لوگ آپ کے دروازے تک آ گئے ان کو کچھ نہ کچھ دیکھ کے بھیجو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر مانگنے والا گھوڑے پر سوار ہو کے آ جائے تب بھی انکار نہ کرو کہ وہ اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے اس کو دیتے متعدد احادیث اور آیتیں اس بات کی گوائی دیتی ہیں کہ بار بار مسلمانوں کو کہا کہ جو ضرورت مند لوگ آ رہے ہیں جو آپ کے پاس مدد کے لیے آ رہے ہیں جو آپ سے کچھ مانگنے آ رہے ہیں ان کو دو اپنی حمد کے مطابق دو اور حضراتیں صحابہ اکرام رضی اللہ و ترجمہین نے اسی طریقے کو اپنا ہے اور زکاة کا مسرب بھی نہیں اتنی ہزارہ حدیث اور آیتوں کے درمیان اگر یہ بات تلاش نے لگ پڑے یہ کہیں رسول اللہ نے یہ کہا ہو کہ میری امت کے لوگو تم آگے بڑھ کے کسی کے آگے ہاتھ پھیلا دو یا تم اپنے ہاتھ میں کٹورہ پکڑ لو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی قرآن کی تمام آیات ایک کئی کروڑ راکوں احادیث متعدد جو ہے عیمہ مشتہدین اور جتنے صحابہ اکرام گزرے ہیں سب کی اگر زندگیاں پڑھ لی جائے تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا ہے کہ ہم دینے کے لیے آئے ہیں ہاتھ پھیلانے کے لیے نہیں آئے ہیں یہ کمال کی بات ہے بترین حالات میں بھی یہ درس نہیں دیا کہ اب ہم کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلا دیں علامہ اکبال رحمت اللہ علیہ برطانیہ میں تھے جب انگلینڈ میں تو ان کے بیٹے چاوید اکبال نے خط لکھا کہ اب بجی پیسے ختم ہو گئے اور جب تک آپ کی واپسی ہے بڑی پریشانی ہو جائے گی آپ اگر اجازت دیں تو آپ کا فلا دوست جو سرمایہ دار ہے اس سے جا کے میں ادھار لے لوں تو بیٹے کو خط کی جواب میں یہ نظم لکھ کے بھیجی فرمایا خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر نہیں صبح نہیں صبح شام پیدا کر یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم مسلمان بھی ہوں اور پھر کسی اور کے آگے دست سوال کر دیا جائے ہمارا ہاتھ صرف اللہ کے آگے پھیلتا ہے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خوبصورت واقعہ ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا یا رسول اللہ میرے گھر میں کچھ نہیں بڑی پریشاد منشاہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرما دیں اعلان کر دیں مسجد میں فرمایا کچھ نہیں گھر میں بڑی پریشاد کھانے پینے کے لالے پڑ گئے گھر کا ساز و سمان بھی بگ گیا سارا کچھ نہیں ہمارے پاس اب آج کل کوئی ہمارے پاس ایسی بات کہے ہم کیا سوچ سکتے ہیں کہ دو چار یار دوستوں کو کہیں گے کچھ پیسے اکٹھے کرو کوئی مدد کرتے ہیں ان کی قربان جامع سونے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا ہے بچا کیا ہے اب تمہارے سرمائے میں تمہارے پاس ہے کیا فرمایا رسول اللہ ایک کمبل ہے مطلب ایک چادر ہے بس یہی بچ گیا ہے باقی سب ختم سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ کہاں ہے لے آئے وہ اپنا چادر کمبل جسے اوڑ کے لیٹتے تھے بس وہی کل سرمایا ہے سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجد نبی میں اپنے صحابہ کے جرمت میں اپنی مجلس میں اعلان کیا بولی لگا دی فرمایا کون ہے یہ جو چادر خریدتا ہے اور وہ چادر کونسا ریشن کی ہے بہترین کڑھائی والی ہے غریب آدمی کی چادر کیسی ہوگی ایک غریب آدمی جس کا کل سرمایہ ایک کمبل ہے ایک چادر ہے وہ کیسا ہوگا کیا بہت خوبصورت ہوگا آرام دے ہوگا پھٹا پرانا کمبل بس سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اسے خریدتا ہے بولی لگاؤ سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں یہ کم ہے کوئی اور ہے جو اس سے زیادہ دے دے کسی اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ میں دو دینار دیتا ہوں فرمایا یہ ٹیک ہے لیا بھئی کمبل اس کو دو دینار لے لیے اور اپنے اس صحابی کو دو دینار دیے فرمایا ایک کٹورا خرید لو جس میں کھانا پینا ہے اور ایک کلہاڑی خرید کے لاؤ جا کے منڈی میں سے بازار میں سے